نہ ہی تمہاری سوچ غلط ہے اور نہ ہی تمہاری یہ سوچ غلط ہے کہ تم مجھ سے مانگتے ہو اگر تم سوچتے ہو کہ تم اپنے من کی ہر بات اپنے پتا سے کہو اپنے گھر والوں سے کہو تو اس میں کیا برا ہے تم اپنے من کی بات اگر اپنے گھر والوں سے نہیں کہو گے تو پھر کس سے کہو گے اور پھر تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مکھیا ہوں تو اگر تم اپنی بات مجھ سے نہیں کہو گے تو پھر اور کس سے کہو گے تم اپنے بابا سے کبھی بھی مانگ سکتے ہو کچھ بھی مانگ سکتے ہو ہاں میں مانتا ہوں میرے دینے کا طریقہ تھوڑا سا نرالہ ہے پر میں اتنا تو تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ میں تمہیں دیتا ضرور ہوں اور آگے بھی دیتا رہوں گا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی خوشیاں میری بھی خوشیاں ہیں تو اس لیے تمہارے گھر پہ میں نہ تو کوئی یہاں چاہنے دوں گا اور نہ ہی تم پر کبھی کوئی تکلیف ہونے دوں گا جب جب تکلیف آئے گی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ کھڑا ہو کے اس تکلیف کو تمہاری زندگی سے دور کروں گا تم نے جو مجھ سے مانگا ہے جیسا بھی مجھ سے مانگا ہے میں تمہیں ویسے ہی دوں گا اور اس سے کہیں جادہ دوں گا تم یقین رکھو اور دیکھتے جاؤ تمہارے بابا کا دینے کا طریقہ علا ہو سکتا ہے لیکن دیتا میں چھپڑ فار کے ہوں تو یقین رکھو تم نے یقین کیا ہے تم نے اپنا سب کچھ اپنے بابا کو مانا ہے تم نے سب کچھ امرپت کیا ہے تم نے آنکھ بند کر کے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو جب مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو تمہارا بھروسہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے اور میں کیسے ٹوٹنے دے سکتا ہوں تو اس لیے نسچنت رہو تمہاری ہر خوشی میری ہے بس میں تمہارے ساتھ ہوں اور ابھی کے لیے شب راتی میرے بچے صدا خوش رہو مسکراتے رہو کیونکہ آخر کار مجھے تمہاری ہنسی ہی بہت پسند ہے